ہائی گائز آپ سبھی کا سمارٹ سٹیڈی کلاس میں بہت بہت سواغت ہے گائز کیا آپ کو بھی انگلیس پڑھنے میں دکت ہوتی ہے کیا آپ بھی انگلیس کا ہندی میں انبات نہیں کر پاتے ہیں اب یہ ایسا ہے فرنڈز تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے بندے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کو اس سٹوری کو پورا پہلے پڑھ کے بتاؤں گا اس کے بعد میں اس کا ہندی ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گا اور آپ کو ہندی ٹرانسلیشن کیسے کرنا چاہیے اس کی چھوڑی چھوڑی باتیں اور ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا تو سو گائز میں اس ویڈیو کو پورا پڑھنے سرو کرتا ہوں اور آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اس سٹوری کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے کا پیاس کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا ہندی علواب کریں گے سو گائز تو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے بلکل دھیان لگا کے بیٹھ جائیے اور دیکھئے کہ انگلیس کیسے پڑھی جاتی ہے سو لٹس بگین سو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے دہ ہیئر اینڈ دہ ٹار ٹائز ٹھیک ہے یہ ایک کھرگوس اور کچھوے کی کہانی ہے چھڑیئے تو ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے once a hare saw a tortoise walking slowly with a heavy shell یہاں پر دیکھئے walking میں L silent ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ کو دھیان دینا ہے on his back the hare was very proud of himself and he asked the tortoise shall we have a race shall we have a race next paragraph ہے the tortoise agreed they started running the race the hare ran very fast but the tortoise walked very slowly the proud hare rested under a tree and soon left sorry soon slept off slept off مطلب سو گیا چلیئے next reading کرتے ہیں but the tortoise walked اس میں L silent ہے walk نہیں ہوگا walk ہوگا walked slowly but steadily and reached the goal before the hare could could اس میں L silent ہے could 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 have reached at last the tortoise یہ tortoise نہیں ہوگا sun ہی پڑھیں گے جا پڑھیں گے tortoise okay won the race یہ اس کا reading ہو گیا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا ہندی میں translation کیسے کرتے ہیں فٹا فٹ okay so guys let's begin once یعنی ایک بار a hair saw a tortoise ایک خرگوس نے ایک tortoise کو دیکھا ایک کچوے کو دیکھا walking slowly دھیرے دھیرے چلتے ہوئے with a heavy cell cell یعنی جو اس کے اوپر کا کواچ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کی یہ کھوپڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں shell shell on his back back یعنی پیٹ اس کی پیٹ پر آنے آنے پر تو اس کی پیٹ پر کیا تھا shell یہ جو structure ہوتا ہے اس کو ہم cell کہتے ہیں proud of himself sorry the hair was very proud یعنی جو خرگوس تھا وہ بہت گھمنڈی تھا proud یعنی گھمنڈی of himself یعنی خود کا اسے خود پر یعنی خود کا بہت گھمنڈ تھا and he asked اور وہ پوچھا asked یعنی پوچھا the tortoise کچھوے سے کیا پوچھا sell we have a race کیا ہم ایک race کرے right sell we have a race کیا ہم race کرے the tortoise agreed agreed یعنی سہمت ہو گیا تو کچھوہ سہمت ہو گیا they started running they anyway started یعنی شروع کر دیئے running race کی دوڑ شروع کر دیئے the hare ran very fast خرگوث بہت تیز دوڑا but لیکن the tortoise walked very slowly لیکن tortoise walked کیونکہ tortoise بہت سلو شلتا ہے وہ walk کرتا گیا یعنی وہ چلتا گیا دھیرے دھیرے very slowly بہت دھیرے وہ چلتا گیا the proud hare غمن ڈی خرگوث rested وہ آرام کیا ٹھیک ہے کہاں آرام کیا under a tree under miss نیچے ایک پیڑ کے نیچے وہ آرام کرنے لیٹ گیا and soon جلد ہی سون یعنی جلد ہی slept off یعنی گہری نید میں سو گیا next but the tortoise walked لیکن کچھوا چلتا رہا چلتا گیا walked چلتا گیا slowly دھیرے دھیرے but steadily لیکن steadily یعنی لگاتا okay steady way یعنی continuous لگاتا وہ چلتا گیا and or reached the goal goal تک پہنچ گیا reach یعنی پہنچ گیا goal یعنی جو ایک آخری پڑا ہوتا ہے آخری line ہوتی ہے وہ وہ تک پہنچ گیا before the hair خرگوز کے پہلے before یعنی پہلے could have reached ملدہ خرگوز کے پہنچ پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ گیا تھا ٹھیک یعنی کہ اس کا سن سے نکلے گا کہ جب تک خرگوز وہاں پر پہنچ سکا اس کے پہلے ہی وہ پہنچ گیا تھا at last اور انتیم میں at last یعنی انتیم میں یا آخری پہ کیا ہوا سے بہت بہت ڈھنی بات